اسلام علیکم ہم لپیڈز کے میسٹری کر رہے تھے لپیڈز کے میسٹری میں ہم کلاسیفکیشن نومنکلیچر اور کچھ اومیگا 3، اومیگا 6 فیٹی ایسی جن کو ہم کبر کر چکے تو اب ہم موو کرنے والے ہیں اور یہ ایک سٹورٹ فارم ٹرائیسیل گلیسل ہو رہتی ہے اب ہم کرنے والے ہیں اس میں ہم آج دیکھیں گے کہ ہم سٹرکچرز کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں ایسی فارم میں اور فوسفولپیڈز کے سٹرکچرز اور پیپ 3 کا پاتھوئے جتنا بھی ہے سیل سگنلنگ والا یہ ہم انڈسٹینڈ کریں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں جلدی اس پیراغراف میں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کاربن کا جو گلیسٹرول کا جو کاربن نمبر 1 اور 3 ہے یہ آر نوٹ آئیڈنٹیکل بکوز ہمارے باڈی میں جو انزائمز ہیں اگر وہ جیسے گلیسٹرول کائنیز ہے تو یہ فوسفول اگر اس نے 3 پہ کرنی ہے تو یہ 3 پہ ہی کرے گا یہ 1 پہ نہیں کرے گا ہمارے باڈی کے انزائم ڈیفر کر سکتے ہیں کاربن نمبر 3 اور 1 میں اور یہ سٹیروکیمیکل نمبرنگ کے لحاظ سے بھی دکھا جائیں ان سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں چلو جلدی سے ادھر آ جاتے ہیں ہم پہلے نا یہ تھوڑا سا ایزیسٹ وے میں نے بنایا ہے مطلب نیمونک کے طور پر آپ کہہ سکتے اس کو آپ اچھے سا یاد کر پاؤ گے اس طرح سے بعد میں ہم وہ مین سٹرکچر پہ آئیں گے ایٹلیس سمجھ جائے جائے تو یاد تو پھر کرنا آسان ہو جاتا ہے ممبرین لپیڈز ہمارے پاس فوسفو لپیڈز ہیں فوسفو لپیڈز ہمیں پتا ہے پولر ہیڈ اور یہ ٹیل ہیڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس فوسفو لپیڈ ممبرین فوسفو لپیڈ اس میں ہم گلائکو لپیڈز کے آج کے لیچے آج جب ہم بات کرتے ہیں لپیڈ لپیڈ کے بات ہوتے ہیں خیوٹی اے سٹرکچر اس میں جو ہواٹم ہوگی مجھو گریس طور پر تابع کرتے ہیں وسفرو لپیڈز ہمارے پیوڈز پہ فٹی ایسیڈ کے ساتھ ایسٹر یہ ایسٹر بونڈ بنایے گا کاربن نمبر ون پہ کاربن نمبر ٹو پہ ایسٹر بونڈ بنا رہا ہوگا اور تھرڈ پہ فوسفیٹ یہ اتنا جو سٹرکچر ہے نا انکلوڈنگ آل دیس ٹھیک ہے دیس اس فوسفورک ایسیڈ ٹھیک ہے ہم بسیکلی اسی میں ایڈیشن کرتے جائیں گے اور آپ کے پاس نہیں نہیں جو ہے نا وہ لپیڈ بنتی جائے گے تو گلیسٹرول کے کاربن نمبر ون پہ ایسٹر بونڈ فٹی ایسس ٹو پہ ایسٹر بونڈ کچھ بھی فٹی ایسیڈ سے کیا بیسیکلی فرس پہ سیچوریٹیڈ ہوتا ہے سیکنڈ پہ انسیچوریٹیڈ ہوتا ہے اور یہ اور پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی الکوہل ایڈ کرتے ہو گلیسٹرول کیا ہوتا ہے گلیسٹرول جو ہے یہ تین کاربن جو ہے الکوہل ہے تھری کاربن کمپاؤنڈ ہے اور آپ نے سٹ پہ او ایچ او ایچ لگا دینا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس گلیسٹرول بن جاتا ہے یہ گلیسٹرول ہے چلیں آپ جلدی آ جائیں گے گلیسٹرول میں یہ ہو گیا پھر اس کے بعد اب یہ گلیسٹرول فوسفالیپیڈا تو مین یہ ہے الکوہل آپ کی کولین ہو سکتی ہے تینولیمین ہو سکتی ہے سینین ہو سکتی ہے اگر یہ فوسفوری کیسٹ یعنی کہ یہ پورا اور ساتھ میں الکوہل فوسفوری کیسٹ پلس الکوہل آپ کی کولین ہے تو یہ لیسیتھین بنے گا تو کمپاؤنڈ بھی نیمڈ ہے لیسیتھین اگر فوسفوری کیسٹ کے ساتھ الکوہل ایتھانولیمین ہے تو کمپاؤنڈ بھی نیمڈ سیفیلن اگر فوسفوری کیسٹ کے ساتھ الکوہل سیرین ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے انوسیٹول ہے تو آپ رسپیکٹیو ٹھیک ہے فوسفیٹی ڈائل این اوسوٹول اسی طرح سے آپ پرسپیکٹیو نام دیتے جاؤ گے پھر ہم آتے ہیں سفنگو لپیڈز پہ سفنگو سی لپیڈز کیا ہے سفنگو سین آپ کی میجر بیک بون جو ہے یہ سفنگو سین ہوگی سفنگو سین کے ساتھ جو آپ فیٹی ایسیڈ ہوگی بلکل اسی طرح سے جیسے یہاں پہ تھا ایسٹر بونڈ نہیں ایسٹر بونڈ نہیں ہوگئی سفنگو سین ہوگی فیٹی ایسیڈ ہوگی اس کے بعد فوسفیٹ اب یہ جو سفنگو سین اور فیٹی ایسیڈ ہے وہاں پہ ہم نے فوسفیٹی ایسیڈ کا نام دیا تھا یہاں پہ سفنگو سین اور جو فیٹی ایسیڈ ہے ان دونوں کو کمبائن کر کے کہتے ہیں سیرامائیڈ اور اسی طرح فوسفیٹ ہوگی اور کوئی الکوہول ہوگی جیسے کولین یا کوئی بھی الکوہول تو یہ آپ کے پاس سفنگو لپیڈ کا سٹرکچر ہے چلیں اب ٹرائی سیل گلیسٹرول کیا ہوتا ہے ٹرائی سیل گلیسٹرول آپ کو پتہ ہے گلیسٹرول جو ہے کاربن نمبر ون ٹو تھری تینوں پہ جو ہے فیٹی ایسیڈ آجائے تو اسے ہم کہتے ہیں ٹرائی سیل گلیسٹرول یہ مین ہماری بوڈی میں جو بھی ہم ایکسٹرا اماؤنٹ کریں گے کسی بھی اپنی ڈائیٹ میں لیں گے وہ ٹرائی سیل گلیسٹرول کنبرٹ ہوگی چلیں تو آپ ایک بار دوبارہ دیکھ لو کہ آپ کو مین بیسک کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے یہ فیٹی ایسیڈ کون سا ہے فوسویٹ، ٹلکول اور سب کے سٹرکچر ہم کے علاوہ جو مین چیز ہے کہ آپ کو یہ بتاؤ کہ ایک بیک بون کیسے ہے اور گلیسٹرول فوسفولی پیٹ سے آپ کے مائن میں یہ پچر ضرور آ جانی چاہیے تاکہ ہم آج کا یہ والا لیکچر اٹلیسٹ کمپلیٹ کر پائیں چلیں ڈائے پالمیٹ آئل لیسیتین یہ بہت امپورٹنٹ ہے what is لیسیتین میں بتا چکی ہوں فوسفوری کے سٹر پلس کولین ٹھیک ہے یہ گلیسٹرول تھا دو فیٹی ایسیڈ ٹھیک ہے فوسفیٹ اگر الکوہل کولین ہوگی تو لیسیتین بنے گا یعنی کہ اور اب اگر ہم بات کریں تو میں نے اگر نام دیا ڈائے پالمیٹ آئل لیسیتین تو یہ نام میں نے کیسے دیا کہ فرسٹ فیٹی ایسیڈ جو ہے کاربن نمبر ون پر فیٹی ایسیڈ یہ بھی پالمیٹی کے سٹر ہے پالمیٹی کے سٹر ہوتا ہے سی سکسٹین ٹھیک ہے پالمیٹی کے سٹر ہے سی سکسٹین جو ہے فیٹی ایسیڈ سولہ کاربن والا فیٹی ایسیڈ اور یہ سیچوریٹیڈ ہوتا ہے یہ چھے سولہ کاربن آپ نے رو کرنے انڈ والا جو کاربن وہ سی ڈبلو ایچ ہوگا تو سی سکسٹین فٹیہ سے پالمیٹی کے سر سیکنڈ پہ بھی پالمیٹی کے سر تو ڈائے پالمیٹ آئل ٹھیک ہے اور یہاں پہ الکوہل کولین ہوگی تو آپ کے پاس کیا بن گیا ڈائے پالمیٹ آئل لیسی تھین یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لپیٹ کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بھائے بکوز جب ہمارے سرفیکٹنٹ ہمارے لنگز ایلویل آئی میں ہوتا ہے الویل آئی کا کولیپس ہونے سے بچاتا ہے آپ کے الویل آئے ہیں ٹھیک ہے اگر جب ان میں سے ائر آؤٹ چلی جاتی ہے تو یہ کولیپس ہو سکتے ہیں تو ان کو کولیپس ہونے سے بچاتا ہے اگر یہ جھڑ جائیں گے تو سٹکی ہو جائیں گے پھر آپ کو بہت پریشر سے ان کو سپریٹ کرنا پڑے گا تو ان کی کولیپس ہونے سے بچاتا ہے سرفیکٹنٹ تو سرفیکٹنٹ میں جو لپیڈ ہوتا ہے جو میجر یہ رول پلے کر رہتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائے پالمیٹوائل لیسیتھین جو فوسفل لپڈز ہیں ان میں آپ کا پتہ ہے پولر ہیڈ ہوتا ہے اور جو ان کی ٹیل ہوتی ہے یہ ہائیڈرو فوبک ہوتی ہے تو یہ کیوں کس طرح سے بچا لیتا ہے یہ ایک بیریئر کر رہتے ہیں نیچے انہوں نے لپڈز کو پکرا ہوتا ہے یہ دھوگلے لوگ ہیں نیچے انہوں نے لپڈز کو پکرا ہوگا اپنے ہائیڈرو فوبک ٹیل سے اوپر انہوں نے وارٹر کو پکرا ہوگا تو اس طرح سے دو چیزیں جو سولوبل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو یہ ہاپ پکر کر رکھتے ہیں صلاح کروانے والے لوگ ہیں بلکہ اس سے اچھا ہے یہ تو اچھے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہے تو یہ بیسیکلی اس کا وارٹر سرفس ٹینچر وغیرہ کریٹ کر رہتے ہیں یہ الہیدہ ٹوپک ہے لیکن بیسیکلی آپ اتنا اس کو کر لیں کہ اگر سرفیکٹن نہیں ہوگا تو آپ کی الویلائی کولیپس کر جائیں گے اور سرفیکٹن میں مجھا ڈائے پال میٹویل لیسی تھی ہیں چلیں اور اس کی اپسنس میں پھر کیا ہوگا رسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم رسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم میرے ایک خوبصورت رائٹنگ مت دیکھیں اچھا لائسو فوسولپیڈ یہ کیا ہے جب ہمارے پاس ہم نے بھی کیا پڑا تھا گلیسٹرول دو فیٹی ایسیڈ ہیں کاربن نمبر برن ٹو پہ تھرڈ پہ فوسفیڈ ہیں الکوہل ہے اگر جورنگ میٹابولیزم ایسا ہو کہ یہ ہی جو آپ اتنا خوبصورت پر کیا ہے گلیسٹرول فوسولپیڈ پہ اپنا ایک فیٹی ایسیڈ لوس کر دیں صرف کاربن برن پہ فیٹی ایسیڈ اور ٹو پہ کچھ بھی نہ آگے باقی اس رکھیں اس سے ہم کہتے ہیں لائسو فوسفولپیڈ ٹھیک ہے پلازمالوجن 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 بنا رہا تھا جیسے گلیسٹرول فوسفولپیڈ بنا کے آئے تھے گلیسٹرول فیٹی ایسیڈ، فٹی ایسیڈ، فوسفیڈ اور الکوہل کوئی بھی الکوہل صرف اس میں یہ ہے کہ اس میں ایسٹر بونڈ تھے جو کاربن نمبر 1 ہے یہاں پہ ایتھر لنک آئے گا اب اس کو میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھانے کی کوشش کیا ہے باقی اسی طرح فیٹی ایسیڈ ہوگا ایدھر فوسفیڈ الکوہل ہوگی اس کو لیکن جو 1 ہے یہاں پہ ذرا گھوڑ کریں کاربن نمبر 1 ایدھر جو فیٹی ایسیڈ ہے وہ فیٹی ایسیڈ ایتھر لنک بنا رہا ہے ٹھیک ہے ایسٹر لنک سی ڈبل او آر ایسٹر ہوتا ہے تو ایسٹر لنک نہیں ہے یہ ایتھر لنک اچھا وہی حوالہ آپ کا لیکن اگر کاربن نمبر 1 پہ ایتھر لنک بنا رہا ہے تو وہ پلازمالوجین ہو گیا ابھی ہم ان کا نام پریں گے تو اس لیے ابھی اس کو جلدی سے اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیجئے ابھی ہارپر پہ جانا ہے کارڈیو لپن کارڈیو لپن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور مائٹو کنڈیا میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کا میں نے جو پارٹ بنایا ہے فوسفورک ایسیڈ جو ہے فوسفورک ایسیڈ پلس یہ جو بنایا اس کو ایڈ کر دو گے تو کارڈیو لپن بن جائے گا فوسفورک ایسیڈ کیا تھا فوسفورک ایسیڈ تھا گلیسرول کاربن نمبر 1 پہ فٹی ایسیڈ 2 پہ فٹی ایسیڈ اور فوسویٹ اس کو ہم نے فوسفورک ایسیڈ بولا تھا الکوہل نکال کے تو یہ الکوہل کوئی بھی ہوتی تھی تو لپن کے نام بھی ہم نے چینج کیے تو اگر یہ فوسفورک ایسیڈ کے ساتھ ادھر فوسفورک ایسیڈ آپ کا چلو اگر اس کو آپ بنا رہے ہو تو فوسفورک ایسیڈ فوسفورک ایسیڈ آپ کا اس کے ساتھ جو آپ کا کمپاؤنڈ لگا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائے فوسفیٹ ڈائل گلیسرول الکوہل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ کارڈیو لپن کا سٹرکچر ہے ڈائے فوسفیٹ ڈائل گلیسرول یعنی ایک گلیسرول ہوگا ایک دوسرا گلیسرول ہوگا وہ دونوں گلیسرول کمبائن ہوں گے فوسفیٹ سے ٹھیک ہے گلیسرول کے کاربن نمبر ایک فوسفیٹ اور اہدہ سے اس کو پکرا ہوگا فوسفیٹ نے ادھر سے گلیسرول کو پکرا ہوگا یہ والا گلیسرول دوسرا ہوں گلیسرول گلیسٹرول والا ڈائے فوسفیٹڈال گلیسٹرول with fatty acid combined with فوسفوریک ایسیڈ is کارڈیولیپن چلو جی جلدی آج جاؤ آپ یہ میں بتا چکی ہوں اس میں آپ کچھ نہیں بچا اب وہ جو آپ پر کے آئے اگر وہ آپ کا مشکل لگ رہا تھا تو یہ دیکھو یہ کتنا سانم پھر یہ دیکھو یہ ہے اصل میں وہ فوسفیٹ آئیڈیک ایسیڈ فوسفوریک ایسیڈ میں بات کری تھی آپ کا گلیسٹرول گلیسٹرول کے پر فسپے fatty acid ایسٹر فوم فسپے فیٹی ایسیڈ اس کے بعد فوسفیٹ یہ فوسفوریک ایسر اس کے بعد کولین یہ کولین کا سٹرکچر ہے اگر بیس کولین ہوگی لیسیتین ایتھانولیمین پھر سیرین پھر مائنوسیٹول اور فوسفیٹی ڈائل گلیسٹرول جس کے میں ابھی بات کی فوسفوٹی ڈائل گلیسٹرول کارڈیولیپن یہ دیکھو ایک گلیسٹرول ہے ٹھیک ہے دوسرا گلیسٹرول ہے فوسفیٹ سے لنک ہے اور اس گلیسٹرول کے جو دونوں کاربن ہیں وہ سٹریفائیڈ ہے with fatty acid ٹھیک ہے تو سٹرکچر کے اب ہم بات کر چکے اب ہم ان کے فنکشنز کو دیکھیں گے تو لیسیتین تو آپ کا بتا ہے یہ بہت جو آپ کے پاس جو اس میں کالین ہوتا ہے تو یہ اسیٹائل کالین جو آپ کے نرف ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے اس میں بھی ہلپ کر یا پھر ڈائیپال میں ٹوئر لیسیتین کے ہم بات کر چکے ریسپیریٹو ڈیسٹرول سنٹروم میں ٹھیک ہے اور یہ بات ہم کر چکے کہ فوسفوالیپن میں جب فرسٹ کاربن ہے وہ سیچوریٹڈ اور اس کے بعد سیکنڈ کاربن پر موسٹی انسیچوریٹڈ جو ہے وہ فیٹی ایسٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سیفیلین جو ہے فوسفوالیپن سے فیلین یا پاپ ٹوسیس وغیرہ کرواتی ہے سوینگو مائلین کی ہم نے بھی بات کی تھی اب سوینگو مائلین دیکھ لیں آپ کتنا خوبصورت ہے ایک یہ تھا آپ کے پاس سوینگو لپیٹ سوینگو سین فٹی ایسٹڈ جو دونوں ملکے سیرامیڈ بنے تھے پھر فوسفیٹ اور کوئی بھی الکوہل اور ایک یہ ہے آپ کا سوینگو فوسفوالیپن یہ آپ کے پاس سوینگو سین ہے ٹھیک ہے مائل میں کنسیپ ٹلیئر کرنے کی کوشش کریں سوپوز یہاں پسی طرح بلیک مارکر سے سوینگو سین ہی لکھا ہو ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس فٹی ایسٹڈ جو آپ کے پاس پیپٹائی بون سوینگو سین سے اور یہ فوسفیٹ گروپ اور الکوہل بلکل ویسا ہی ہے بس سوینگو سین فٹی ایسٹڈ فوسفیٹ اور الکوہل ٹھیک تو یہ آپ سوینگو سین جو ہے یہ نرلز میں میلن شیت وغیرہ بنا رہا ہے سیل سگنیل میں رول ہوتا ہے یہی جو میو انوسیٹول الکوہل کے یہ اگر اٹیچ جاتی ہے فوسفیٹ ایڈ کیسر سے تو آپ اس سے بولو گئے فوسفیٹ دائل انوسیٹول اس کا جو پاتھ ہویا یہ میں نے تھوڑا سی کر کے ڈرو کیا تھا تو آپ اس کو یہ دیکھ لو جو بولڈنگ میں لکھا ہویا وہ آپ کو سمجھ آجائے گی بہتر بہتر ہو جائے گا اچھا اب کوئی بھی بڑی میں سیل سیل انیلنگ ہوتی ہے تو فوسفیٹ ڈائل انوستول is important بوڈی میں سیل بھی کمیونی کرتے ہیں لائگن ڈائیا جی پروٹین کپل ریسیپٹر جو ممبرین میں تھی اس کے ساتھ لگا اس نے آگے جو ہے فوسفیٹ ڈائل انوستول پیپ ٹو ٹھیک ہے پیپ ٹو کب ہوتا ہے اب آپ دیکھو گے فوسفیٹ انوستول آپ نے فوسفیٹ لگا دو اسے بولتے ہیں فوسفیٹ انوستول 45 بس فوسفیٹ تو یہ آپ کے پاس فوسفیٹ انوستول 45 بس چار اور پانچ پہ دوبارہ دو فوسفیٹ لگ گئے ہیں اور کیا تو یہ لپیڈ میں ادھر پڑا ہو ہے جب آپ کے پاس کوئی بھی لائگن ڈائے گا اور ایکٹیو کرے گا آپ کے جی پروٹین کپل ریسپٹر کو پھر یہ ایکٹیویئر ہوگا اور فوسفیٹ فوسفیٹ سی یہ بریک کرے گا پیٹو کو آئی پی تھری میں اور ڈائی سائل گلیسٹرول میں یعنی کیسے یہ فوسفورک فوسفوٹ آئیڈی کے سید تھا فوسفوٹ آئیڈی کے ساتھ آپ کی یہ مائرین آسیٹول جو ہے یہ کمبائن تھا تو اب یہ یہ پر لگا ہوا تھا آپ نے کیا فوسفوٹ آئیڈی سی نے اس کو بریک کیا یہ پیچھے کیا بچا یہ ڈائی ایسائل گلیسٹرول گلیسٹرول بچا ہے اور ون اور ٹو پر ایسائل گروپ ہے تو ہم اسے بولیں گے پیپ آئی پی تھری ٹھیک ہے انوسیٹول ٹرائ فوسفیٹ کے انوسیٹول ہے ٹھیک ہے دو ادھر اس کے ساتھ فوسفیٹ ہے اور ایک فوسفیٹ جو وہاں سے ٹوٹ گیا تو کتنے فوسفیٹ ہو گئے اس کے تین تو ہم اسے بولتے ہیں آئی پی تھری بچا آپ کے پاس پیپ ٹو کو کلشیم گلیسٹول کو ایک کلشیم گلیسٹول کو ایک کلشیم پیپ کلشیم اور پیپ کلشیم کو سیگنل کریں سیل سیگنل کوئی چیز کھائی گلوکوس کھائی بڑی کھائی کھائی انسلین چاہیے تو انسلین کیا سیگنل ہی میسج میکنزم 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 کھائی جو آپ کرنا تورجیم گیا آپ نے میسج تورجیم میکنزم کہ آپ پی میکنزم آپ کو بتا چکی ہوں ابھی ہم نے اس کو پڑا تھا فوسفیٹر ڈائل گلیسلول جو ہے فوسفوری کے ساتھ ملا ہو مائٹو کونٹر ملتے ہیں مائٹو کونٹر ڈسفرکشن میں امپورٹنٹ ہے سوری اگر یہ نہیں ہوگا تو آلکریشن دینے سٹرکچر اور اس کے علاوہ یہ ہائپر تھائیروڈیزم اور ہارٹ فیلیر ہو جائے گا اگر پیتھولوجیکل کنڈیشن ہوگی اگر یہ نہیں ہی ہوگا یعنی یہ امپورٹنٹ ہے اور بارس سنڈروم جو کہ کارڈیو سکیلٹر مائٹ پہتی ہے وہ لائسو فوسفو لپیڈ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ صرف ایک پر فیٹی ایسیڈ نہیں ہو باقی سارا جو ہے وہ آپ کے پاس فوسفیٹر ڈائل یا لیسی تین جیسا ہی ہو تو اس کو آپ یہ بولتے ہیں اور لائسو فوسفو لپیڈ کرتا کیا ہے یہ بسیکلی یہ وہ برا ایجنٹ ہے جو آپ کی آرٹریز میں جمع ہوتا ہے اور جمع ہوگئے جو لپیڈز وغیرہ ادھر کر دے گا آپ لپیڈز جب جمع ہو جاتے ہیں آرٹریز میں تو یہ آپ کی ایک ویزل ہے اور یہ لپیڈ جمع ہو گیا تو لپیڈ جمع ہو گیا تو اب یہ جو آر بی سی نے گزرنا تھا تو یہ گزر نہیں پائے گا ایک بلوک آ جاتا ہے تو اس سے ہم بولتے ہیں آرٹریز ہارڈ ہو جاتی ہیں یہ ایج کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اور جو لوگ زیادہ تلیوی چیزیں کھاتے ہوں اور اچھا چیز یوز نہ کرتے ہیں اچھے ڈائیٹ نہ ہو جن کی پلازمالوجن پلازمالوجن ہم نے ہم بات کر چکے ہیں گلیسٹرول کاربن نمبر 2 پہ فیٹسیڈ ہی تھا فوسفیڈ تھا الکول تھی بس ٹھیک تھا بس فر کیے تھا کہ جو کاربن نمبر 1 پہ فیٹی ایسیڈ ہی لگا ہوا تھا فوسفیڈ ٹھیک ہے فوسفر لپیڈ کی طرح لیکن جو وہ فرسٹ پہ کاربن نمبر 2 پہ بھی ایسٹرولنگ کے ساتھ فیٹسیڈ 3 پہ اسی طرح فوسفیڈ اور آپ کے الکول اور 1 پہ جو ہے جو آپ کے پاس فیٹی ایسیڈ ہے وہ کونسا ہے ایسٹرولنگ کے ساتھ جوئند ہے اور یہ بہت امپورٹن ہے افیکٹ اگنس ریاکٹیو اکسیجن سپیشیز یعنی کہ یہ کافی امپورٹن ہے نیکس ویڈیو میں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے گلائکولپیڈ بیسٹرولک اللہ حافظ